اللہ محافظ عویس صاحب آپ سے یہ پوچھنے چاہیں گے کہ اولاد کی تربیت کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت تیبہ سے جو ہمیں پیغامات ملتے ہیں جو رنمائی ملتی ہے میں چاہوں اس پر کچھ روشنیں ڈالیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے مربی ہیں بے شک اور اللہ نے بنیادی طور پر آپ کو دنیا کے پاس تربیت کے لیے ہی بھیجا تھا آپ کی جو مکی زندگی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نے کیا بچے ہوں کیا بڑے ہوں کیا مرد ہوں خواتین ہوں سب کی تربیت فرمائی اور اس تربیت کا جو نتیجہ ہے وہ مدنی زندگی کے اندر اس تربیت کا جو نتیجہ ہے وہ اخروی زندگی کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچپن سے تریسٹھ سال کی زندگی ہے اس میں نمائی طور پر ہمیں نظر آتا ہے بڑوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ نے بچوں کی تربیت پر خاص فوکس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نواسے ہوں آپ کی جو اپنی صاحبزادی ہیں سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کی تربیت ہے کہ وہ کائنات کی سب سے باہیا خاتون کے طور پر زمانے میں مشہور ہیں اور آپ ہی کی تربیت تھی کہ سیدہ کائنات نے آگے حسن و حسین جیسے لوگ امت کو عطا کیے یہ تربیت ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے تو ان کے لیے اصول بھی وضع فرماتے ان کو بڑے غور سے دیکھتے آپ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں بیٹھا تھا اور میں بہت عرصہ زیرے کفالت رہا حضور کے حضور کی تربیت میں رہا تو میں پلیٹ میں دائیں بائیں اپنا ہاتھ لے جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند اصول بتائے آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا کرو اپنے سامنے سے کھایا کرو اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کہتے ہیں جو جو حضور نے مجھے کہا پھر میں اس کو کبھی بھولا نہیں ہوں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک دفعہ آپ نے خجور اٹھا کے کھا لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اسے تھوک دو اور پھر آپ نے یہ تربیت کی کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے تو وہ لقمہ حلال جو ہے وہ موں میں جانا چاہیے لقمہ حرام موں میں نہیں جانا چاہیے یہ تربیت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تربیت میں چھوٹے بچوں کو شفقت بہت دی آپ نے محبت بہت دی انہیں آزادی بہت دی حضرت انس کہتے ہیں دس سال میں حضور کی خدمت میں رہا حضور نے مجھ پہ سختی نہیں کی حضور نے مجھے ڈانٹا تک لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دیکھ کر ان کی صلاحیتوں کو سامنے حضرت ابو محضورہ کو دیکھا آواز بہت اچھی تھی حالانکہ وہ آزان کا پہلے مزاق اڑا رہے تھے ان کو شفقت دے کے بھلایا اور پھر اپنا موزن بنا دیا ایک بچے کو دیکھتے تھے آج بھی بدور موزن ان کا نام آج بھی ان کا نام ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حضور دیکھتے کہ اس کے اندر کیا صلاحیت موجود ہے آپ اس کو بڑی توجہ دیتے بڑی محبت دیتے اور بچے بھی حضور سے اتنی محبت کرتے تھے دیکھیں نا ہمارے ہاں تین سال کے بچے کے اوپر پانچ کلو کا بستہ ہوتا ہے حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ سات سال کی عمر میں پہنچ کے بچے کو نماز سکھاؤ یعنی جو تعلیم کے آغاز کا وقت ہے وہ آپ نے سات سال فرمایا تو مطلب یہ ہے کہ بچوں کو سہولت دینا آسانی دینا یعنی کہ گھر میں ہیں تو تربیت نہیں ہے پھر گھر میں رہ کے اپنے اخلاق سے اپنے طور طریقوں سے اپنی تربیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقتاً فوقتاً تعلیمات جو ہے وہ دیا کرتے تھے آخر میں عرض کروں گا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک شخص حضور کے پاس آیا تو اس کے ساتھ ایک بڑا شخص تھا حضور نے پوچھا یہ کون ہیں کہا یہ میرے والد ہیں کہا کبھی ان سے آگے ہو کے نہ چلنا اور کبھی مجلس میں ان سے پہلے نہ بیٹھنا تو اپنے جو بڑے ہیں نا ان کا عدب و احترام یعنی کوئی موقع ایسا نہیں تھا حضور کی مجلس کا جس میں آپ بچوں کو بڑوں کو کچھ سکھاتے نہیں تو یہ محبت اور شفقت ہونی چاہیے ہمیں بھی صرف اپنے بچے نہیں جو بھی بچے انسان کے ساتھ ہوں ان کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ انہیں کچھ تعلیم دے دینی چاہیے تاکہ وہ ان کے مستقبل کے لیے روشنی بن سکتے ہیں تاکہ تاکہ